بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رافع کہ وہ جسے چاہتا ہے دین و دنیا میں درجات بلند فرماتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت میں انام و اکرام سے نوازنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اس لیے اسے ارافع کہا جاتا ہے یہ صرف اسی کی شان ہے کہ اپنے متی اور فرماوردار مخلوق کی ذرا سی عطاعت پر خوش ہو کر اسے رفت بخشتا ہے اور اپنی قربت سے نوازتا ہے ناظرین کرام آئیں اس کے مجربات سے آگاہ ہوں صاحب حیثیت بننا اس اسم مبارک کو بکسل پڑھنے والا صاحب حیثیت اور متمول ہو جاتا ہے کاروباری حضرات کے لیے اس اسم پاک کا ورد کرنا انتہائی نافع ہے اس کا پڑھنا کاروبار میں خیر و برکت کا باعث ہے اس اسم مبارک کی برکات سے اللہ تعالیٰ رزق میں زیادتی عطا فرماتا ہے اور دنیا میں کسی کا موتاج نہیں رکھتا ادائیگی کرز ہمارے اکثر فون کالز آتی ہیں کہ جناب میں مقروض ہوں اور کرز ادا نہیں ہو رہا تو کوئی ایسا اسم مبارک جس کے ذریعے میرے کرز کی ادائیگی کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا تعویز کوئی ایسا نقش کہ میں کرز سے خلاصی حاصل کر سکوں تو اگر کوئی شخص مقروض ہو اور اسے کرز کی ادائیگی میں مشکل ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس اسم حسنہ کا ورد کرنا اپنا معمول بنا لے انشاءاللہ قدرت اس کے کرز کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ پیدا کر دے گی یوں وہ شخص جلد ہی اپنا کرز ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا یہ اسم مبارک امتحان میں نمائع کامیابی اور دیگر جو قسم قسم کے مقابلے ہیں ان میں کامیابی کے لئے بہت مجرب ہے اس کے لئے مقابلے سے پہلے اس اسم کو کسرت سے پڑھیں اور مقابلے کے وقت بھی دل میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ مقابلے والا یعنی پڑھنے والا کامیاب ہوگا اور جو آپ کے مقابل ہوگا وہ زیر ہو جائے گا چشم خلائق میں معزز بننا ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کی نظروں میں صاحب عزت بن جائے اور بلند مرتبہ حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ ہر روز بلا ناغہ چالیس یوم تک باوضو حالت میں ایک ہزار مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھیں اللہ تعالیٰ مقصد میں کامیابی عطا کرے گا اور اگر کوئی شخص اسم مبارک کو ایک سو بار دوپیر کو یا آدھی رات کے وقت پڑھے تو اس سے وہ شخص لوگوں کی نظروں میں مقبول ہو جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے ہاں ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ صاحب مال ہو صاحب حیثیت ہو اگر ہر ماہ چاند کی چودمی شب میں آدھی رات کے وقت سو بار ار رافعوں کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے تونگری عطا کرتا ہے اور مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے جو شخص مغرب کے بعد ہر روز اکتالیس بار اسم مبارک کا ورد کر کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے رزق کی کشادی کے خوشادگی کے لیے ہر نماز کے بعد تعالیٰ رزق میں غصت اتا ہوگی تندستی اور محتاجی جاتی رہے گی یار آفعوں کو روزانہ چھ ہزار دو سو پچاس مرتبہ بعد نمازِ عشاء چالیس دن تک پڑھیں اور اس کے بعد اس کا نقش دوسروں کو ان تمام کاموں کے لیے آپ دے سکتے ہیں اس کا تعویز عوضہ میں ترقی رکی ہوئی حاجت کو پورا کرنے کے لیے محفل میں گفتگو میں بالا دستی کے لیے رشتے کی بات چیت میں سر بلند ہونے کے لیے امتحان میں کامیابی اور تحصیل علم میں آسانی کے لیے دشمن پر فوقیت اور غلبہ پانے کے لیے اور دیگر بہت سے کاموں کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص اس کا نقش انگوٹھی یا ٹوپی میں رکھے تو ہمیشہ جہاں جائے گا عزت پائے گا اس کا نقش اور تعویز حاصل کرنے کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا رافع اے رفعت عطا کرنے والے ہم جتنے بھی ناظرین اس اسم مبارک سے مستفید ہونا چاہیں میرے مالک تو نے عزتوں سے نواز رزق سے نواز اور ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما موسیقی